اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ how to prove documents in court کہ اگر آپ کوٹ میں جیسے آپ advocate ہیں اور اگر آپ کوئی گواہی کرا رہے ہیں کوئی evidence دیتے ہیں کوٹ میں تو ان جو documents آپ دے رہے ہیں کوٹ کے اندر اگر آپ کوئی documents دے رہے ہیں کسی case میں تو ان کو prove کیسے کریں گے ان کو exhibit کیسے کریں گے کیونکہ جو document exhibit ہو جاتا ہے مطلب وہ prove ہو جاتا ہے تو ان کو exhibit کیسے کریں گے آپ تو اس میں دیکھیں دو طریقے سے documents دیا جاتے ہیں ایک تو mark اور ایک exhibit جو mark لگتا ہے وہ photocopy کو لگتا ہے کہ اس کا original نہیں ہے اس کا original coat کے اندر پیش نہیں کیا گیا ہے تو یہ mark اس کو لگ جاتا ہے جب آپ کوئی documents پیش کرتے ہیں coat کے اندر اور اگر کوئی document prove ہو جاتا ہے کہ اس کا original ہے coat میں دکھایا گیا ہے تو اس کو exhibit لگ جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس original ہے کئی بار coat جو ہے وہ original مانگ لیتی ہے کہ اس کے original documents دکھائیے تو اگر آپ کے پاس original ہیں documents تو آپ original دکھا دیجئے اور جو آپ کی گواہی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ original scene and return original scene and return اور جو فائل ہے coat کی فائل ہے judicial فائل اس میں جو ہے photocopy لگ جاتی ہے اور original آپ کو واپس دے دی جاتے ہیں اور اس کو exhibit لگا دیا جاتا ہے تو مطلب وہ تو document proof ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس photocopy ہی ہے تو original اس کا کہیں اور چاہیے تو جیسے میں نے already بتایا کہ ایک بار آپ coat میں دکھا کر وہاں پر مطلب جو گواہی ہے اس میں لکھا جاتا ہے ساتھ میں کہ original scene and return لیکن اگر آپ کا جو document ہے وہ دوسری party کا ہے اور آپ کے پاس صرف اس کی photocopy ہے اور آپ نے اس کو proof کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں مان کے چلیے ایک example دیتا ہوں میں کہ کوئی sale deed ہے کوئی sale deed ہے registry ہے اب وہ آپ کی نہیں ہے اگر آپ کی ہے پھر تو آپ approve کری دیں گے اس کو وہ کسی تیسرے person کی ہے لیکن آپ کو coat کے اندر اس sale deed کو approve کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ coat کے اندر ایک application دینی ہے جو registrar ہوتا ہے اس کے clerk کو اس کے record کے ساتھ summon کرنے کے لئے اس کی update money جمع کروائیں گے کہ مجھے اس clerk کو summon کروانا ہے اس کا خرچہ جمع کروائیں گے coat کے اندر جب coat کے دوارہ judge صاحب کے دوارہ اس application کو allow کر دیے جائے گا تو جو clerk ہوتا ہے coat کا جو المد ہوتا ہے وہ اس کے summon کار دے گا summon جاری کر دے گا اور اس کے بعد وہ جو clerk ہے registrar کا جس کو آپ نے summon کروایا ہے پورا record لے کر آ جائے گا آپ کو summon کے اندر جو application آپ دیتے ہیں summon کروانے کے لئے اس کے اندر پوری detail لکھنی ہے پورا record لکھنا ہے کہ مجھے یہ یہ record منگوانا ہے اس کے بعد جب وہ record لے کر آ جائے گا coat کے اندر تو آپ اس کی گواہی کرائیں گے تو مطلب وہ سارا record لے کر آئے گا تو جو آپ کے پاس sale lead کی photocopy ہے جو registry کی photocopy ہے اس کو وہ prove کر دے گا تو وہ document automatically prove ہو جائے گا اور اس کو exhibit لگ جائے گا otherwise اگر صرف آپ کے پاس photocopy ہی ہے original نہیں ہے تو اس کو صرف mark ہی لگے گا تو یہ تو ہو گیا اگر کوئی sale lead ہے کوئی ایسا documents ہے جس کے clerk کو department کے clerk کو آپ summon کر کے اس کو prove کروا سکتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا document ہے جو دوسری party کا ہے جیسے مان کے چلی آپ plaintiff ہیں اور defendant جس کے خلاف آپ نے case کیا ہے اس کا کوئی document آپ کے پاس ہے لیکن صرف photocopy ہے اور اس کو آپ نے prove کرنا ہے اس کو exhibit لگانا ہے لیکن photocopy کو exhibit لگے گا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ secondary evidence دے سکتے ہیں اس میں ایک evidence act کے اندر secondary evidence کی ایک evidence آپ کوٹ کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس میں جو وہ documents ہیں جس کی photocopy آپ کے پاس اس کو یا تو جس نے لکھا ہے اس کو آپ گواہی اس کی کروا سکتے ہیں کہ یہ میری اپستتی میں لکھا گیا ہے یہ میں نے لکھا ہے اور یہ فلان فلان ویکتی موجود تھے یا پھر کسی کی اگر signature ہیں اس documents پر ان میں سے اگر کوئی جس نے signature کیے ہیں وہ یہ آ کر گواہی دے دیتا ہے secondary evidence میں کہ میری موجودگی میں یہ میرے sign ہے اور میری موجودگی میں ان لوگوں نے sign کیے تھے یہ documents پر میری موجودگی میں لکھا گیا ہے تب بھی وہ prove ہو جائے گا یا لگ جائے گا اس طریقے سے exhibit لگ سکتے ہیں آپ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی document ہے کسی department کا اگر exhibit لگانا ہے کوٹ کے اندر آپ کے سکتے ہیں کہ اس department کے clerk کو سممن کر سکتے ہیں application دے کر کوٹ کے اندر اس کا خرچہ جمع کر ور جو record clerk ہے وہ لے کر آتا ہے پورا record اور prove کر دیتا ہے وہ photocopies کو exhibit لگ جاتا ہے اگر دوسری party کا ہے دوسری طریقے سے secondary evidence لگا کر بھی application لگا کر evidence act کے اندر آپ اس کو prove کر وا سکتے ہیں اور exhibit لگ سکتے ہیں otherwise جو mark ہے وہ photocopy کو لگتا ہے اگر original اس کا prove کر دیا گیا تو پھر اس کو exhibit لگتا ہے mark اور exhibit میں کیا difference ہوتا ہے mark جو ہے اس پر court زیادہ تبجیو نہیں دیتی ہے لیکن exhibit ہوتا ہے کیونکہ document prove ہو جاتا جب بھی judgment آتی ہے exhibit کو consider ضرور کیا جاتا ہے جس آپ کے دور اپنی judgment کے اندر تو یہ فرق ہوتا ہے exhibit اور mark میں تو امید کرتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہو گیا کوئی confusion رہ گئی تو please comment کیجئے simple طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو please اس کو like یور کیجئے گا کیونکہ اگر like کریں گے تو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور چینل اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please channel کو subscribe ضرور کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں اسی طریقے سے simple طریقے سے simple بھاشا میں آپ کو میں کوئی اور جان کاری دوں گا law سے related تو اگر آپ law کے student ہیں یا law سے related ویسے جان کر ہیں چاہتے ہیں تو please اس channel کو subscribe کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور دیکھتے رہیے شکریہ دھنیا بات